بانی پی ٹی آئی کے جانب سے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فیض حمید ہمارا اساسہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا ہے فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اسے کیا؟ فیض حمید کا اتحساب کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا اتحساب کریں آئی بی کی ریپورٹس تھیں کہ ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوا کے پاس بیٹھے رہتے تھے کمر باجوا نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر فیض حمید کو ہٹایا تھا جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوا سے سخت تلکلامی ہوئی تھی وزیر دفاع نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ قلاع ورزی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ غیر اسمی گفتگو کی گئی ہے صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ فیض حمید ہمارا اساسہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا ہے فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا؟ فیض حمید کا اعتصاب کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا اعتصاب کریں آئی بی کی ریپورٹس تھیں کہ ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوا کے پاس بیٹھے رہتے تھے کمر باجوا نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر فیض حمید کو ہٹایا تھا جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوا سے سخت تلقلامی ہوئی تھی وزیر دفاع نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے بانی پی ٹی آئے کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے کو مقصود نشستیں نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں بانی پی ٹی آئے کی جانب سے صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں غیر عسمی گفتگو کی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ فیض حمید ہمارا اساسہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا ہے فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اسے کیا بانی پی ٹی آئے نے کہا فیض حمید کا اعتصاب کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا اعتصاب کریں آئی بی کی ریپورٹس تھیں کہ ملک احمد خان ہر وقت جانور باجوا کے پاس بیٹھے رہتے تھے کمر باجوا نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر فیض حمید کو ہٹایا تھا جانور فیض حمید کو ہٹانے پر میری جانور باجوا سے سخت الکرامی ہوئی تھی وزیر دفاع نے جانور باجوا کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے مواقف کی تائید کی مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے بانی پی ٹی آئے نے کہا کہ پی ٹی آئے کو مقصود نشستیں نہ دینے پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں فیض حمید ہمارا اساسہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا بانی پی ٹی آئے کی جانب سے یہ اہم بیان دیا گیا ہے صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا فیض حمید کا اعتصاب کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا اعتصاب کریں بانی پی ٹی آئے نے کہا کہ آئی بی کی ریپورٹ تھی کہ ملک احمد خان ہر وقت جنرل باجوا کے پاس بیٹھے رہتے تھے کمر باجوا نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر فیض حمید کو ہٹایا تھا جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوا سے سخت الخلامی ہوئی تھی وزیر دفاع نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تعاید کی ہے بانی پی ٹی آئے نے مزید کہا کہ مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ قلاع ورزی کریں گے پی ٹی آئے کو مقصود نشستیں نہ دینے پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں بانی پی ٹی آئے کی جانب سے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ فیض حمید ہمارا اساسہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا ہے